اپٹاباد کو تعلیمی شہر کہا جاتا ہے والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک میاری اور پہترین تعلیمی ادارے میں زیور تعلیم سے آراستہ کریں تو آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے تعلیمی ادارے میں لے کے جا رہا ہوں جہاں بچے کی تعلیم و تربیت کا برپور خیال رکھا جاتا ہے اور ایک خوبصورت ماحول میں انہیں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے میں اس وقت موڈرن ایج پبلک شکون ان کالیج اپٹاباد میں موجود ہوں اور یہ تعلیمی ادارہ اپٹاباد سمیت پورے ملک میں مستند تعلیمی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں کی خاص بات یہاں کا بورڈنگ ہے اور اگر آپ اپنے بچے کو ایک اچھے بورڈنگ ہاؤس میں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بورڈنگ ہاؤس میں تمام سہولیات موجود ہیں یہاں بچے کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے ماہر اساتیزہ ہما وقت بچوں کی رہنوائی کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگر بچے تجربات کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لیبارٹریز، لائبریز اور تمام سہولیات موجود ہیں اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ یقینا جسمانی صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر مختلف سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی کروائی جاتی ہیں تو آئے آپ کو یہ خوبصورت سکول دکھاتے ہیں یہاں پر تعلیم و تدریس کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں اساتیزہ سے بات کرتے ہیں تلبہ سے بات کرتے ہیں اور پھر خصوص بورڈنگ ہاؤس میں موجود تلبہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ بورڈنگ ہاؤس میں رہ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں اور انہیں کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ان کے پریکٹیکل لائف میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہاں پر کتنا مستند ہے تو آئیں جانتے ہیں اسلام علیکم میں سکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی ٹیم اپٹر بھاد میں یہاں پر آج موجود ہے میں پرنسپل ہوں موجود ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا عروف آپ کو کروانا چاہوں گی سکول کا 1986 سے اسٹیبلشت ہے اور اس وقت ہمارے چھے کیمپسز ہیں اپٹر بھاد میں اس کے علاوہ ایک کمپننٹ جس کا سپیشلی میں آج ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ریزیڈنچل سکول ہے ہمارا اس میں بوڈرز ہوتے ہیں ہمارے پاس گریڈ ون سے لے کر سیکنڈ ڈیر تک کے بوائز کا ہوسٹل ہے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بچے کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے اس کو ہم انشور کریں اور اس میں میں صرف اس کی فیزیکل سیفٹی کی بات نہیں کر رہی بلکہ اس کی اموشنل ویل بیئنگ اس بچے کو ایک سٹیبل طریقے سے ایکڈیمک سپورٹ اس کو دی جائے اس کو سپورٹس کے مواقع فراہم کیے جائیں اس کو دینی تعلیم کا موقع دیا جائے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے تو ایک بہت ہی سٹرکچرڈ پروگرام ہے ہمارا اور جب سے سکول یہ اسٹیبلشت ہے 1986 سے تب سے اس کا بوڈنگ ہوس بھی اسٹیبلشت ہے تو ہمارے بچے اس وقت جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر اور اس وقت بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور اچھی جابز کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ سٹیسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لائف لانگ ان کے ساتھ اسوسییشن ڈیویلپ کی ہے ہمارے بچے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگزیم کے لیے ہم ان کو تیار نہ کریں بلکہ ہم ان کو لائف سکلز دیں اس کے علاوہ انٹرپنیورشپ کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں بچوں میں یہ ایک رجحان پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس ایج میں نائن ٹین تھھ فرسٹی سیکنڈ یئر میں ہوتے ہوئے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیف کریں اس پروجیکٹ کے اوپر ایز اگروپ کام کریں اور الٹیمیٹلی اس کو وہ مارکٹ کریں اس وقت چار گروپس بچوں کے جو ہیں وہ اس انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام زیشان حیات ہے میں مارڈن ایج پبلک ہائی سکول کے بورننگ میں زیر تعلیم ہوں میں ہمارے بورننگ ہاؤس میں ایک پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں ہمارے پروجیکٹ کا نام نرچنگ نیچر ہے اور اس میں ٹوٹل آرٹ بورڈرز ہے ہم سائنٹیفیک میتھڈ کو یوز کر کے بورننگ ہاؤس میں چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں اور پھر ان کو ہم سکول کے ڈیفرنٹ پانکشن ایگزیبیشنز میں سٹار لگا کے یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہیں سے لاؤڈ کر کے اسلام علیکم میرا نام محمد اسیبہ اور میں گیاروی جماعت کا طالب ہوں میں مارڈرن ایج پبلک سکول و کالیج کے بورڈنگ ہاؤس میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بگ ونگز نامی پروجیکٹ کو ایک بطور لیڈر کی حیثیت سے لیڈ کر رہا ہوں اس گروپ کا یہ گروپ خصوصاً پریندوں کے بارے میں اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد بچوں میں مارکٹنگ سکیلز کو ڈیویلپ کرنا ہے ہم ان پریندوں کو اون لائن دراز اوائل ایس جیسے ٹریڈنگ ایپس کے تھرو سیل اوٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا تھانکیو اللہ حافظ السلام علیکم میرا نام شکیاز احمد ہے میں موڈرن ایج پبک سکول اینڈ کالیج میں بحیثیت بورڈر زیر تعلیم ہوں میں بورڈنگ ہاؤس میں ڈیجیٹل یورز کے نام سے ایک پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں اس پروجیکٹ میں ہم ایمازون اور دیگر ویب سائٹ سے پروجیکٹ بائی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے پلیٹ فارم پر سیل کرتے ہیں اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد بچوں میں انٹرپلینئرشپ سکیلز آن لائن بزنس منی منیجمنٹ اور ٹیم ورکی خوبیہ اجاگر کرنی ہے جب کبھی آپ کسی سکول میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ سکول کا انفرسٹرکچر اور عمارت ہے اس سکول میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک شاندار عمارت دکھتی ہے اگر ہم سکول کے مختلف حصوں کی بات کریں تو سکول کو تقریباً چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے شہر کے اندر ادارہ حازہ کے چھے کیمپسیس ہیں اور اس میں اٹھائی سو کے قریب تلوہ زیر تعلیم ہیں ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے حصول کے کچھ مقاصد ہیں ان میں تین مقاصد نہایت اہم سمجھ جاتے ہیں پہلا یہ ہے کہ بچے کے پاس علم ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ وہ جذباتی دحاظ سے مضبوط انسان بنے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس فنی مہارتیں بھی ہونی چاہیے موڈرن ایج میں اس عمر پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ بچے کو صرف چیزیں رٹائی نہ جائیں بلکہ اس کے اندر اس کی ایک ڈیپ انڈرسٹیننگ ضرور ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کا تیزیہ کر سکتا ہو نئی چیزیں بنا سکتا ہو بارڈنگ سکول کا تصور نیا نہیں لیکن اس میں جدت روز بروز آتی جا رہی ہے موڈرن ایج پبلک سکول انڈ کالیج ایفٹ آباد کا شمار ان مستنت سکولوں میں ہوتا ہے جہاں پر بہترین اور مستنت بارڈنگ ہاؤس بھی موجود ہے جہاں بچے کی نہ صرف خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے موڈرن ایج نے ایک انیشیٹیو لیا ہے علیف الفاظ دیت لفظ کے نام سے جس میں بچے اردو کے الفاظ کے سپیلنگ یاد کرتے ہیں اور ان کا ایک مقابلہ ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ سپیل باؤنڈڈ موڈرن ایج جس میں بچے انگلیش کے ورڈز کے سپیلنگ یاد کرتے ہیں اور ان کا اپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس میں پورے پاکستان سے بہت سارے سکولز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں موڈرن ایج وحد ادارہ ہے جو کہ سٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز کے اوپر کام کر رہا ہے بچے کسی بھی ایک پرابلم جو کہ وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سائنٹیفک ٹولز کا سہارہ لیتے ہوئے وہ اس پرابلم کا حل تلاش کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو نیشنل کنمنشن ہوتا ہے سٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز کا اس میں وہ اپنے کیس ٹڈی پریزنٹ کرتے ہیں اور اس نیشنل کنمنشن میں پورے پاکستان سے بہت سارے سکولز رہے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کلاسروم سے جب بچے فارغ ہوتے ہیں تو بوڑنگ ہاؤس میں اساتیزہ ہما وقت اور ہر وقت بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی خوراک کا بھی بربور خیال رکھا جاتا ہے ہمارے پاس بوڑنگ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا تین ٹیم ہم ان کا کھانا ناشتہ لانچ اور ڈینر ان کا ارینجمنٹ کرتے ہیں سیلف سسٹم ہے اور جو بھی بچہ اپنے اپنی لائن میں آتا ہے اپنا کھانا لیتا ہے اور وہ اپنے ٹیبل پہ جا کر بیٹھ کے کھا جاتا ہے اسی دوران اگر کوئی بچہ بیمار ہو یا کچھ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو کھانے میں جو وہ چیز مینیوں کے صاحب سے جو بنی ہے وہ نہ کھائے تو ہم اس کا ایکسٹر بند بس بھی کرتے ہیں کھانے کا آئی جین کا سبیشل ہم خیال کرتے ہیں اپنے سٹاف کو ہر جمعیرات کو ہم ان کی انسپیکشن کرتے ہیں خاص کر ناخن یا کوئی زخم شخم ہو تو ہم اس کا اس کو میسے آؤٹ کرتے ہیں اس وقت تک جس وقت تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے اسلام علیکم میرا نام عبداللہ مزر ہے اور میں مارڈرنیج پبلک سکول اینڈ کالج میں بیسیت بورڈر تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں آپ کو میس کے مطلق اگاہ کروں گا کہ ہمیں یہاں بہت اچھا کھانا دی جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی اشیاء شامع ہیں پہلے ہم ڈسپلن سے لائن میں میس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اپنی باری سے خود اپنا کھانا لیتے ہیں اور اکٹے ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں یہاں گر جیسا ماحول دیا جاتا ہے تعلیم کے ساتھ چونکہ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو بورڈنگ ہاؤس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کا بھی برپور خیال رکھا جاتا ہے السلام علیکم میرا نام سلمان لطف اللہ ہے اور میں یہاں مارڈنیج پبلک سکول اینڈ کالج اپٹ آباد میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یہاں آنے سے پہلے مجھے اپنی اس تعلیم کا مقصد معلوم نہ تھا لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے ہندرمن اسادزہ ملے جنہوں نے میری ہر طرح کریر کانسلنگ کی مختلف انیورسیز میں لے جا کر مختلف کریر سے ہمیں آگاہ کیا جس سے مجھے لائف میں ایکسپورجن ملا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بورڈنگ میں ہمارے ساتھ ہاؤس ماسٹر صاحب ویکلی سیشن لیتے ہیں جن میں وہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ کرتے ہیں اور ہمارے تعلیمی اور زندگی کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں ہماری رہمائی کرتے ہیں مارڈن ایج پبلک سکون ان کالیج اپٹ آباد کے بورڈنگ ہاؤس میں آ کر یوں لگتا ہے کہ ہم گویا گر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ماحول ہر حوالے سے گر جیسا ہے مارڈن ایج کا تعلیمی پرگرام چار حصوں پر مشتمل ہے پری پرائمری، پرائمری، سب سینئر، سینئر مارڈن ایج میں پڑھائی جانے والا کریکلم، نیشنل کریکلم کے ساتھ لائنڈ ہے ہم نساب سے زیادہ سلوز پر فوقیت دیتے ہیں مارڈن ایج کے تعلیمی پرگرام کی یہی خاص بات ہے کہ اس طرح کا چلنجنگ انوارمنٹ ہم مہیا کرتے ہیں جس میں بچے اپنی صلاحیتوں کو جاگر کر سکیں اور ایک با مقصد اور خود مختیار شہری بن سکیں پچھلے بیس برسوں میں دنیا میں جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کا بہتوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے چند برسوں میں ہمارا تعلیمی نظام بلکل مختلف ہوگا جس کے لیے ہم نے خود بھی تیار ہونا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے ان ضروریات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہائیبریڈ اور بلینڈڈ طریقہ تدریس کو بھی ہم نے اپنایا ہے اور اپنے اسادسہ اور بچوں کی بھی اس سسنے میں انہیں سہولیات فراہم کر رہی ہیں ہم نے مارڈن ایج میں مقامی لوگوں کے لیے بچوں کے لیے طلباء کے لیے جو سہولیات رکھی ہیں تو دور دراز علاقوں کے طلباء بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک زوردست بورڈنگ اور اس کی ترتیبات کا احتمام موجود ہے دسپلن کا لفظ ذہن میں آتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام سختی یا زبردستی کروایا گیا لیکن مارڈن ایج میں ایسا نہیں ہے مارڈن ایج میں ہم بچوں کے دسپلن کرتے ہیں لیکن ان کے بیہیوئر میں چینج لا کے کہ بریک ٹائم ہمارے بچے جب کینٹین پر آتے ہیں تو وہ آتومیٹکلی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں میں کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا اور یہی چینج ہم اپنے بچوں میں لانا چاہتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر کے میں یہاں پر ایک اور چیز بھی واضح کروں گا کہ ہمارے بچوں کی تین بریکس ہوتی ہیں ہر دو لیسن کے بعد تاکہ بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں آرڈن ایج کے ایٹی دپارٹمنٹ میں آپ کو خوشہ مدید اچھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پیرنٹ اور سٹوڈنٹس ہیں وہ آن لائن پورٹل کے تھو اسے جب آپ آن کریں گے آپ کو جو آئی ڈی دیا گیا ہوگا سکول کی طرف سے اس کے طرح آپ لاغن کریں گے تو آپ کے بچوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں گی جو سٹوڈنٹ ہے ادھر آپ اس کی پروفائل میں ان کی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کونٹیک نمبر ڈیٹ آف برث ہوئی رہا ہے جو اٹنڈنس میں اٹنڈنس میں آپ آورال دی سیشن اپنے بچے کی جو اٹنڈنس ہے پیرنٹس وائزلی یہاں پہ بیٹھے ہوئے چیک کر سکتے ہیں فی اسٹری میں آپ کو جو ہے فی کے مطالق جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آویلبل ہوگی اور اس کے علاوہ جو آن لائن چلان ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں نوٹیفکیشنز میں سکول کی طرف سے جو بھی اٹنڈ نوٹیفکیشنز ہے کوئی ڈیٹ شیٹ ہے کوئی ڈیٹ شیٹ ہے کوئی ڈیٹس کے ایوال ہے اسکرہ اسکرہ یہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیا جاتے ہیں پی ڈیا فارم میں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آن لائن دیکھ سکتے اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیلی ویکلی ڈیٹس ہے ڈیلی ویکلی ڈیٹس کی جو پروگرس ہے وہ اپنے بچوں کی آپ یہاں سے ایزلی چیک کر سکتے ہیں سیم اسی طرح منتلی گرین ٹیس کے آپشن سے آپ منتھ ویس جو ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کنڈکٹ ان کی پروگرس دیکھ سکتے ہیں اکیڈیمک رپورٹ کارڈ میں ہمارا جو فرس ٹرم ہے اور جو ہمارا فائنل ٹرم ہے اس کا جو رپورٹ کارڈ ہے وہ آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں جب ریزلٹ جو ہے ڈکلیئر ہو جائے اس کے علاوہ بچوں کی جو کریکٹر رپورٹس ہیں جو گروتھ رپورٹس ہیں ٹم وائز یہ بھی منیج ہو رہی ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو آن لائن آویلبل ہوں گی اسیم اس اسٹری میں سکول کی جانب سے جتنے بھی اسیم اس لگائے جاتے ہیں جو سینڈ کیے جاتے ہیں پیرنٹس کو وہ آپ ایزلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کمپلین سیجیشن میں آپ اپنی کوئی آپ کی سیجیشنز ہے کوئی کمپلین ہے کیوری ہے آپ وہ پوٹ کریں گے تو آپ کو کنسن جو وائز پرنسیپ پہلا یا پرنسیپ پہلا ان کی طرح سے رسپانس دے دیا جائے گا اور لاسٹ جو آپشن ہے کونٹیکٹ آس کونٹیکٹ آس آپشن میں تمام سکول کا جو جتنی بھی برانچز ہیں ان کی یہاں پہ انفرمیشن وید کونٹیکٹ نمبر آپ کو آویلبل ہوگی اور سیم یہی جو پورٹل آن لائن ہے اس کی انڈرویڈ کے اوپر مارڈرن ایج کے نام سے ہماری ایپ پی آویلبل ہے سکول میں کسی نئے بچے کا آنا رولنبر میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے انسان کا اور ایک ذمہ دار انسان کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سکول میں بچے کو صرف امتحان کے لیے تیار نہیں کیا جاتا بلکہ زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے